جو ناتے مصطفیٰ سنتے سناتے ہیں فرشتے ان کے آکر جسم پر خوشبو لگاتے ہیں اور تمہارے شہر میں میت کو کاندھا سب نہیں دیتے ہمارے گاؤں میں چھپر بھی مل کر سب اٹھاتے ہیں جا ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں اور الفتِ نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا الفتِ نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا سجدے میں سر جھکایا تو مولا نظر آیا اور میں بھول گیا تاج محر جیسے عجوبے میں بھول گیا تاج محر جیسے عجوبے ارے خواب میں جب سرکار کا روزہ نظر آیا یہ کون تاج محر ہے میں کہتا ہوں نہ تعریف کیا کر سنگے مرمر کی مجھ سے سنگے مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے ماشاءاللہ میں کہہ رہا تھا سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے میں جو آسو سے احکام محبت لکھ دوں اور تاج محل بھی چومنے کے جھک جائے خود میں جو ٹوٹے ہوئے پتھر پر نام محمد لکھ دوں بس اتنی سی خواہش ہے میری کہ اے اجل تجھے جانی ہی لینی ہے چل لے لینا اجل کہتے ہیں اس موت کے فرشتے کو جو ہماری روح قبض کرتا ہے اے اجل تجھے جانی ہی لینی ہے چل لے لینا میں مدینہ پہنچ جاؤں کل لے لینا میں مدینہ پہنچ جاؤں کل لے لینا اور خاک دے دینا مدینہ کی بس تھوڑی سی خاک دے دینا مدینہ کی مجھ کو بس تھوڑی سی اس کے بدلے میں میرا تاج محل لے لینا اور کون کہتا ہے غیروں کو ٹال دیتا ہے زور سے بولیں زور سے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں یا رسول اللہ کون کہتا ہے غیروں کو ٹال دیتا ہے ارے سبھی کو آمنہ بی کا لال دیتا ہے اور نا جانے کیا لطافت ہے نام محمد میں نا جانے کیا لطافت ہے نام محمد میں ارے میں ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے اور مانگے رب حبلی کی شبر دعائیں مصطفیٰ بولیں بولیں مانگے رب حبلی کی شبر دعائیں مصطفیٰ ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ اور بعد تخلیق خالق دو علم قل نے کہا ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ ہم نے تو دنیا بنا دی تو آپ ساتھ دیجئے میرا آپ ہمارے لئے بیٹھے ہیں ہم آپ کے لئے بیٹھے ہیں کیونکہ ہجر میں اتنا خسارہ تو ہو نہیں سکتا ایک ہی عشق دوبارہ تو ہو نہیں سکتا چند لوگوں کی محبت ہے غنیمت میں شہر کا شہر ہمارا تو ہو نہیں سکتا شہر کا شہر ہمارا تو ہو نہیں سکتا دلوں کا درد کانٹے نکال دیتا ہے وہ نے ذرا غوثِ آزم کی شان کہ دلوں کا درد کانٹے نکال دیتا ہے ذکر نبی کا مصیبت کو ذکر نبی کا مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے جو پارا پرس کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے میرا عشق کہتا ہے اور ایمان کہتا ہے یہ ذرہ مصطفیٰ کا ہے یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے جہاں جو کچھ ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے اور فلق سے اپنا سینہ چھیر کے مہتاب یوں بولا میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہو یہ آپ کی محفل ہے ہماری محفل ہے اس کو کامیاب بنانا آپ کا کام ہے میں آگے کوئی پڑھوں گا نہیں جب تک کہ آپ سپورٹ نہ کریں گے آپ جب سپورٹ کریں گے میں مان جاؤں ہاں آپ یقین جانے جب تک کہ ہاتھ اٹھا کر نہیں بولیں گے میں آگے پڑھوں گا نہیں ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی بولیں ذرا ہاتھوں کا اٹھا کر کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور کہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور بولے یا رسول اللہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگل میں بیٹیاں نہیں ہوتی ان کے گھر کے آنگل میں بیٹیاں نہیں ہوتی اور میرے گھر کی ملی کا بھی روٹیاں پکاتی ہیں میرے گھر کی ملی کا بھی روٹیاں پکاتی ہیں ماں کے ہاتھ کی جیسی روٹیاں نہیں ہوتی ماں کے ہاتھ کی جیسی روٹیاں نہیں ہوتی اور کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے اگر پھر کہیں زمانے میں چوریاں نکی ہوتی اور میرے پیارے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو نبی کی عظمت پر بکواس کرتے ہیں جو کتے میرے نبی کی عظمت پر بھوکتے رہتے ہیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہیں جتنے رہا کے پتھر وہ سب ہٹ چکے ہوتے ہیں ہیں جتنے رہ کے پتھر وہ سب ہٹ چکے ہوتے وہ ضرور کئی حصوں میں پٹ چکے ہوتے اور جو کتے بھوک رہے ہیں نبی کی عظمت پر جو کتے بھوک رہے ہیں نبی کی عظمت پر عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے میرے پیارے کون عمر ہیں یہ وہ عمر ہیں جن غلی جوباروں سے گزر جاتے یا کرتے میرے پیارے شیطان اپنا رستہ بدلیا کرتا ہاں میرے پیارے وہ عمر ہیں تب ہی تو میرا ایمان کہتا ہے ہمیشہ زیر رہتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا ہمیشہ زیر رہتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا غلام سیر بشر ہوتے تو کیا ہوتا اور جلو سے باروی پر ظالموں انگلی اٹھاتے ہو جلو سے باروی پہ ظالمہ انگلی اٹھاتے ہو عمر کے دور میں ہوتے تو کیا ہوتا عمر کے دور میں ہوتے تو کیا ہوتا آئیے حضرت بلا تاخیر عمر منعاس پچھل بابار خطیب اہل سندت مفقر قوم ملت ناصر مسرک اعلی حضرت نعر حق و صداقت میرے پیارے خطیب باکمال خطیب آزم مولانا شداب رضا او بیسی حضرت کی آمد آمد ہے حضرت کا استقبال نعر تکبیر و رسالت کی صداوں میں کر لیا جائے دور ہاتھوں کو اٹھا کر نعر کا سن نعر کا جواب دیں جو سے بولے نعر تکبیر نعر رسالت مسرک اعلی حضرت علماء اہل سنت علماء اہل سنت مولانا شداب رضا او بیسی مولانا شداب رضا او بیسی فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم نعر تکبیر بس انچان ویسیوں کے ساتھ کہ جو گلے میں عشق رسالت کا توق رکھتا ہے خدمتی دینی پیمبر کا زوق رکھتا ہے ہمارے علماء کا مقصد ہے بس دین کی تبلیغ ورنہ کون کہاں خطابت کا شوق رکھتا ہے